بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں اور خلاصہ رکھتا ہوں اس کے بعد تفصیل یہ جو تاریخی فیصلہ آج محفوظ ہوا چھ سات ججز میں سے کون کس طرف کھڑا ہے اس کی پوری تفصیل سے بات کرتے ہیں اس کے علاوہ سات اہم ترین کیسز بھی چلنے ہیں ایک شہر اقتدار سے بہت بڑی اہم خبریں بھی آ رہی ہیں جسٹس جہنگیری صاحب کی عدالت میں الیکشن کا کٹھا چھٹا بھی کھول رہا ہے اور خان کے خلاف جو چار سرکاری گواہان انہوں نے بنائے پہلے دن ہی جھوٹے ثابت ہو گئے پاکستانیوں سے خان کا عشق اب تو انٹرنیشنل اخبار کے دعویٰ دیکھیں شاید افریدی کے ناکامی کے بعد ایک نیا مورا بھی لانچ کرنے کی تیاری ہیں اور انصاف کی سب سے بڑی عدالت ایک عورت کا معاملہ کیسے وہ چلا رہی ہیں شہباشی نے بھائی کا بیانیاں بھی دفن کر دیا بوٹ چاٹنے میں اتنا آگے نکل گئی وزیر خزانہ چین کو منانے بھی کیوں پہنچ گیا آئی ایم ایف کے کرزوں میں اپنی ہی جماعت کے ان کے ارہنے ہمامی پھٹ رہے ہیں اور آج تو علیمہ خان نے بھی ویسے عدالت میں جج کو ٹک ٹاک سنائی اور رگڑا دیا اور ٹک ٹاکرز کی جو کانٹنٹ ڈیلیٹ ہو رہا ہے پنجاب حکومت کی تعریفوں پر ان کا انجام ہو رہا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ محفوظ ہوا تمام ججز بیٹھ کے اس فیصلے کو دیکھیں گے کہ کب سنائیں قاضی فائز صاحب نے اس کا اعلان صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ اب تک جو ججز کے اندر اختلافات ہیں وہ مطلوبہ نمبر ہے وہ نہیں مل رہے قاضی صاحب چھے سات سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہار رہے ہیں ان چھوٹیوں میں نے پوری کوشش کی ججز کو منایا جائے جو ان کی بات نہیں تسلیم کر رہے اور اب انہیں مزید وقت چاہیے دو ججز ہیں صرف اسے جن پر بڑا کام کیا گیا اور میں آگے چل کے اس کی آپ کو تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ وہ کون کرتا رہا یہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے یہ بڑا انتہائی اہم کیس ہے قانونی اعتبار سے تو اس میں بڑے مضبوط دلائے لیں 2019 کے فارٹا الیکشن کا جو حوالہ ہے باب پارٹی کا جھوٹ بھی بولتے رہے بدنیتی بھی کرتے رہے الیکشن یہ بھی پکڑا گیا آئیں اور باب پارٹی کے بس کوئی سیٹ نہیں دی یاد رکھیں لیکن پھر بھی ان کے تین آزاد امیدوار اور پھر اس کا مخصوص نشست بھی ایک میری انہیں یہ سنی تحات کیس جیت سکتی ہے اقلیتوں کے معاملے پر بھی ان کا مضبوط پوائنٹ کیونکہ جے یو آئی نے ان کا بھی آئین نکل آیا کہ غیر مسلم رکم نہیں بان سکتا اور انہیں بھی اقلی ہے تو مخصوص نشست مل گی یہ لکھنے کے باوجود تو قاضی صاحب یہاں پھاس گئے خود قاضی صاحب نے کہا کہ جے یو آئی تو کہہ رہی مسپرنٹ ہوا ہے ہمارے آئین میں ایسا کچھ نہیں لیکن ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دیا قاضی صاحب کو میرٹ پر فیصلہ ہوا تھا مخصوص نشست ہے اگر سنی تحات کو نہیں ملتی تو تحریک انصاف کو مل جائیں گی یہ آرٹیکل فیفٹی ون کہہ رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس مخصوص نشست ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ان کے پاس ایک نشست بھی ہو تو یاد رکھیں تحریک انصاف کے جو رہنما سنی تحات کو جوائن نہیں کیا جنہوں نے پارلیمنٹ میں موجود ہیں جیسے بیرسٹر گور ہے عمر یوب ہے آزاد حیثیت اسیملی کا حصہ بنے دے وہ کیونکہ انٹرا پارٹی اتخابات میں حصہ لینا تھا انہوں نے اس لیے سنی تحات میں انہوں نے شمولیت نے کی اس اعتبار سے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے پاس ہی جائیں گی اس اعتبار سے کہ دیکھا جائے کیونکہ یہ جی و آئی باب پارٹی کے ساتھ 2019 میں ہو چکا ہے اور قاضی فائز کی سماعت دیکھے تو وہ بار بار ہی کہتا ہے کہ میرے فیصلے کی ہمارے فیصلے کی تشریح غلط ہوئی الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ قاضی نے ریٹرننگ افسران بیوروکریسی سے لگایا غلط کیا تو دونوں غلط فیصلے بھی کرتے رہے دونوں غلط تشریح بھی کرتے رہے اور قاضی صاحب بار بار اس نکتے کی طرف پوری سماعت میں لانے کی کوشش کرنے ہیں کہ سنی تحات مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے تحریک انصاف حقدار ہے وہ میں ہم نے اپنا بلے کا فیصلہ ٹھیک کرنا جاتے ہیں سلمان اکرم راجہ اور تحریک انصاف کو سنی تحات کی بجائے تحریک انصاف کا بھی نہیں ہے کہ سنی تحات کو ملیں یا تحریک انصاف کو ملیں دونوں صورتوں میں معاملہ حال ہے ٹھیک ہے اور اس پر وہ اگری بھی ہیں سلمان اکرم راجہ کے ساتھ لیکن یہاں پر جو ان ججز کو توڑنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے سات جج قاضی صاحب کے مخالف ہیں یہ یاد رکھیں مخصوص نشستوں کے معاملہ یہ تحریک انصاف کے حق میں دینا چاہتے ہیں اور چھے ججز جو ہیں اسی لئے قاضی صاحب کو اس پر گھبرائے ہوئے کہ اگر اکسیت کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا تو قاضی صاحب اس سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو تحریک انصاف کے جن میمبران کے کاغذات پی ٹی آئی کے نام پر نہیں جمعہ انہیں دیئے وہ بھی معاملہ ان کے لئے بہت بڑی انبیرسمنٹ ہے اور یہ چاہتے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ آلو پھر ظاہر ہے سب سے بڑا معاملہ ان کے مدت ملازمت توسی اب یہاں پر ایک اہم معاملہ جو بڑا افسوسناک معاملہ میں نے اس پورے کیس کے باہر بھی دیکھا جب مخصوص نشستوں میں جس کو ملی اس نے بسم اللہ کر کے لے لی نولی کو ملی اس نے لے لی غیر آئینی لے لی غیر جمہوری لے لی اور تو جی یو آئی بھی لے گی حالکہ الیکشن پر اتراز بھی کرتے ہیں اور آج بھی خواتین کی مخصوص نشستوں کی بڑی تعداد مہا تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ بھی پہنچی تھے لیکن یہ عدد کا معاملہ اتجاج کا معاملہ وہاں یہ خواتین نظر نہیں آتی لیکن اب یہاں اس کیس کے لیے پہنچ گئی بلکل جس طرح جب امیدوار الیکشن لڑے لیتے تو آگ خون کی بازی لے کے اپنے کاغذات جمع کروانا چاہتے ہیں اور جب آپ کو پتا ہے وہ ہار کے جو وہ خاموش ہو گئے جو بیٹھ کے جیت کے وہ پارلیمنٹ میں جا کے خاموش ہو گئے تو سب کی سیاست کا مرکز جو ہے وہ صرف نشست سیٹ پارلیمنٹ ادھر تھا کہ اس نظریہ سے مجھے بڑا خوف پی آتا ہے کبھی کبھی بارال جن ججز پہ کام عورتوں کی بات کروں کے مخصوص نشستوں کے معاملے میں ریمارکس اگر آپ سنیں تو آپ کو واضح طور پر بہت ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں کہ یہ سات جج جو حمایت میں اور چھے مخالفت میں کون ہے اب اس میں بیرسر شہزاد صاحب شہزاد اکبر نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ ججز کالونی میں قاضی صاحب کی اہلیہ سرینہ فائز صاحبہ یہ باقعدہ وہاں پر یہ کمپین کر رہی ہیں تحریک انصاف کو دہشتگر جماعت بنانے اور یہ بڑا خطرناک ان کے شام کے ان کے اس پر باقعدہ تفتیش ہونا چاہیے کیونکہ قاضی فائز ملک کے چیف جسٹ ہیں اگر ان کی اہلیہ اس طرح ججز کالونی میں تحریک انصاف کے خلاف ججز کے خاندان کے ساتھ کے لیے کمپین چلا رہی ہیں کہ یہ دہشتگر جماعت ہے اور ووٹ ان کو کالدم کیا جائے تو یاد ہوگا آپ کو بندیال صاحب کا معاملہ جس میں عمران خان کی جلسہ من کی ساس جاتی تھی آڈیو لیکس میں تو انہوں نے کترا بڑا ہنگامہ مچا ہے اور سارے کا سارا معاملہ بندیال صاحب پر رکھ دیا تھے سب لوگوں نے جلسے میں جانا غلط تھا لیکن یہاں پوری کمپین اگر چلائی جا رہی ہے باقی جلس کے اہل خانہ کو دباؤں میں لانے کے لیے اور بڑے طریقے سے واردار ڈالی جا رہی ہے ایک تو طریقہ صاحب کو ختم کریں کالدم کریں دہشتگر جماعت بنائیں عمران خان کے کیسز کا معاملہ اور مخصوص نیستیں تو یہ پھر واضح طور پر پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں تو طریقہ صاحب کی مخالفت میں دیکھیں اس وقت جو ایک طرف الیکشن کمیشن کا صدر چیئرمن جو ہے وہ دوسری طرف قاضی صاحب اور تیسری طرف آپ کو پتا ہے اور جو کیسز اب اس وقت زیر سماعت ہے خاص طور پر ان میں ایک قانونی اور آئینی بہران بنے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ قاضی صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بائسٹ ہیں اب یہ تحریک انصاف کا حالانکہ ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ قاضی صاحب پہ چار شیٹ بن سکتی ہے اور یہ ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ان کی شکایت کیا ہے تو وہ تو منی ٹریل کا کیس آپ کو یاد ہوگا لندن کی پروپٹیز کے وہ سپین کی پروپٹیز کا جو معاملہ آیا جس پر قاضی صاحب سپریم جوڈیشل کونسلمنٹ کو ریفرنس بھی گیا تھا اور حالانکہ عمران خان نے تو کہا تھا میں نے یہ ریفرنس نہیں بنایا لیکن قاضی صاحب اس چیز کو بھولنے پر تیار نہیں اب تک سارے معاملات جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جو بھی ہیں وہ نظر آ رہے ہیں حالانکہ باریوہ صاحب نے بنایا فروغ نصیم نے بنایا بعد میں ساری چیزیں آ گئی عمران خان نے تو کہا بھی کہ میں اس پہ غلط فہمی تھی غلطی کے اعتراب بھی تھا جو میرے خلق میں عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے باران قاضی صاحب کی پروپٹیز کے بارے میں بقاعدہ تفتیش ہونے چاہیے لیکن یہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ گیا تھا تو ان کی اہلیہ نے اس وقت ججز سے کہا کہ آپ بھی اپنی پروپٹیز نکالیں آپ بھی دکھا ہے تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گئی تھا تو اب سپریم جوڈیشل کونسل میں چھے ججز کے بارے میں جو ریفرنسز اب تک کہا چکے ہیں ہونا تو یہی چاہیے کہ پتہ چلے کہ جا جا ان کو بھی کہہ سکیں لیکن اب ہو سکتا ہے ان کی بھی اہل خانہ کو اٹھایا گیا ہو وہ بچارے بھی مجبور ہوں لیکن قاضی صاحب کی اہلیہ کا طرز عمل انصاف پر بہت بڑا معاملہ ہے اس پر ضرور تفتیش ہونے چاہیے اور دوسرا تھے جو تباہی اور بربادی عمران خان کے خلاف انہوں نے مچائی جیسے نو میری کے کیسز میں آپ دیکھیں کہ چار گواہان سرکاری گواہان جس میں ہٹ کانس ٹیبل ایک اے ایس آئی اور دعویٰ کہہری زمان پارک میں لوگوں میں گھل مل کر وہاں یہ آپ ذرا تاریخی بلنڈر دیکھیں ان لوگوں کا کہ کہہ رہے جی خان کے ساتھ میٹنگ میں ہم سنا کرتے تھے خان تشدد کے لوگ یہ ان لوگوں کی اتنی اوقات ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اور مزے کے بعد یہ چاروں گواہ ان صدادہ دہشیزگردی کی عدالت پہلے جھوٹے بھی ثابت ہو چکے ہیں بلکل اسی طرح جسٹس جہنگیری کی عدالت میں ایم این اے جو ان کے تین بنے ہوئے زبردستی فارم فورٹی سیون پہ اب ان پہ بھی جرمان ہے اب تو ریٹرننگ افسران پہ بھی جرمان آج ایک ریٹرننگ افسران نے پندرہ ہزار پہ جمع بھی کرا دیا اور نو دس گیارہ جولائی کو جس طرح یہ وردات ان کی کھل کے سامنے آجے گی اسی طرح ان کے گواہان اور خان کے اوپر کیسز میں ہیں سب جانتے ہیں عدد کا جو معاملہ چال رہا ہے ابھی اس میں بھی دیکھ لیں خاورما نکاح زیارات کے لیے جانا چاہتا تھا افسوس بھی ہوتا ہے کہ موزے لفظ ان کے بارے میاں گلسن کے پاس یہ کیس بھی کہ جی اس کی لبا کریں اس کو تیس دن کا ٹائم دیں آج مسترد ہو گئے یہ بھی ستمبر تک اس نے ٹائم مانگا تھا رضوان عباسی جو اس کے وقیل ہے لیکن میاں گلسن نے کہا تیرہ جولائی سے پہلے پہلے اس معاملے کو حل کرنا ہے اور یہ شاروخ عرجمن صاحب یہ آخری وقت میں بھاگ گئے تھے اب پتہ چل لے گا دو تین دن میں افضل مجوکہ صاحب کیا کرتے ہیں اور انہوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہا تھا مجھے بڑے گھر سے حکم بھی ہے وہ مانوں گا کیس ملتوی کروانے کی بارال ان کی آخری افرٹ بھی ختم ہوگی تیرہ جولائی کا اب اس کا فیصلہ ہونا اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے یہاں پہ دیکھیں عدالتوں اور پاکستان کے علماء اکرام عدت نکاح جیسے غلیز کیس پر اس کیس پر انہیں ضرور بولنا چاہیے تھا اور کیونکہ اس کے معاشرے پر بڑے سنگین نتائج جائیں گے یہ تو اس وقت ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے ایک لحاظ سے کہ انہوں نے خان اور ریحام خان کی جو طلاق ہے اس کو منسوق ہی نہیں قرار دے دیا اور بنی گالا کا گھر اور خان کی پروپرٹی جیدہ سب کو ادھر ہی نہ شفٹ کرواتے ہیں ان کے باس میں ہوتاں کار بھی دینا تھا انہوں نے یہ تو ہو سکتا ہے جمائمہ سے شادی بھی غیر شرعی قرار دیتے ہیں ان کے لیے ہر وقت قرائے پر مولوی صاحب بھی مل جاتے ہیں جس طرح وہ مفتی ملے ہو اس کیس میں مانکہ جیسے لوگ بھی ہیں جاجی بھی مل جاتے ہیں ٹاؤٹ صحافی بھی مل جاتے ہیں جو دلائل بھی دیں گے بارال آج عدالت میں علیمہ خانم صاحب نے خالد درشت کی عدالت میں نو مہی کے جو کیس میں اس کو بھی ٹھک ٹاک رگڑا ہے دو دو گھٹے یا تفتیش کے لیے بلا کے بٹھا دے تو ایک سال ہو گیا پورا روزانہ یا تو پھر ہمیں جیل میں ڈالو فیصلہ کرو ہمارے کیس کبھی تفتیشی قائب کبھی اس کو دورہ پڑتا ہے کبھی وہ خائب ہوتا ہے علیمہ خانم نے آج ٹھک ٹاک رہا جاج کہتے ہیں آپ ایک سال سے بولیں گیو نہیں بھئی ضبط کی انتہا ہے ان کی ایک سال برداشت کیا آپ کا ساری زندگی برداشت کرنی اسی طرح کیس چلتا رہے گا جانبوج کے ان کو ظلیل و خوار کرنے کے لیے بٹھا دیتے گرمی میں ایک دو تفتیش ایک دو تاریخوں میں ایک معاملہ جو خالد ہو بھر اچھا کیا جی نہیں ان سب کو بولنا چاہیے سے کھل کے اسی طرح آج خالد ارشد نے پھر کہا آگے چلے ہم اس پر عمل درامت کراتے ایک دو دن میں آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں بھی اسی طرح سابزادہ حمد رضا کے نام جو ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے اس پر بھی آمیر فاروق نے آج اس کو بھی رگلا لگا ٹھیک ٹاک کہ دو مہینے سے زیادہ قانوناً آپ کسی کا نام ای سی ایل میں نہیں رکھ سکتے اور ٹارنی جنرل کو آج خود جاج آمیر فاروق نے بھی پھر ڈانٹا اس بات پہ کہ ایکزٹ کنٹرول لکھ سے ایک مزاق بنا ہوا ہے ابھی فواد چودری کو دو ہفتوں کی اجازت ملی آپ اندازہ کریں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ حسان نیازی کی بہن فیضل نیازی صاحب کی سابزادی ان کا نام بھی لوگوں نہیں پتا ہوگا میں بھی نہیں رہا چاہتا وہ نہ ان کا سیاست سے تعلق نہ وہ کبھی جلسے جلوس نہ کسی کے سامنے اس کے باوجود ایک گھلیلو خاتون کا نام انہوں نے ایکزٹ کنٹرول لکھ میں ڈال دے ایسے میں ان کو کیا کہوں یقین کریں اور قومی سلامتی کے نام پر جس طرح ایکس اور ٹوٹر کو بند کیا ہوا ہے اسی طرح ہر چیز قومی سلامتی ان کے لیے بن جاتی ہے ابھی ٹیلی کمیونکیشن کی ایکٹ میں انہوں نے 54 میں اب آئی ایسائی کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت بھی دے دی کہ کسی کے ابھی فون ٹیپ کرنے نام کیا جی قومی سلامتی پتہ نہیں کون سی قومی سلامتی اس طرح کی جو انہیں اب انہیں سمجھ نہیں آتی ملک میں استحقام اور معیشت چلانی ہے جیسے شہباز شریف یہی آپ کو یاد ہوگا ہے جب خان کی انہوں نے حکومت گرائی کہ جی دیوالیا ملک ہو رہا ہے طریقہ انصاف پر الزام لگا کہ صرف اس لیے کہ دشتگر جماعت ہیں انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلا قومی سلامتی کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے وہ دیکھ لیں ایک سال ہو چکا ہے انہوں نے کہا تھا جی پاکستان کی معیشت بلکل ٹھیک ہو جائے گی میوسی گفر ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور پھر طریقہ انصاف کو کچھ شاید ایک ادھا ہی کو رہنا مارا رہا ہے کہ شاید نام جہاد آجے باقی عمران خان سے لے کے کل ملک رزوان تھا کسی شخص کو نہیں بخشا سب کو اٹھا کے جیلوں میں پریس کونفرنسی تشدد بلک میل اگوا ہر کام کر لیا ایک سال ہو گئے اور میڈیا بھی جو اس وقت ان کے صافی اچھل اچھل کے آپ کو بتاتے تھے بقاعدہ گانے گاتے تھے کہ جی پورے سسٹم کو تن کے رکھو تن کے رکھو یہ باتیں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا عدالتے انہوں نے چن چن کے جج وہ لگائے طریقہ انصاف کا کیا حال کیا انہوں نے پھر وارڈا جیسے لوگوں سے انہوں نے کتنے کتنے بیان آدھا بھولا نہ کرے پاکستان کی قوم کہ جی خان ڈن ڈسٹڈ تحریک انصاف بند ہو جائے گی چھوڑ دیں گے یہ کر دیں گے وہ آٹھ دس لوگ صرف کہہ رہے تھے اس وقت جیتیں گے جنہیں تحریک انصاف میں ڈالیں گے معاملہ ختم پھر اربو ڈالر امریکہ سے آئیں گے تیس ارب سعودیا سے پچاس ارب ارب امراض سے ڈالر اڈالر معیشت حالت یہ آ چین کے پاس دوبارہ منتے کرنے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا تحریک انصاف تین چوتھائی سے جیت چکی ہے دو تیہائی سے نہیں لہون میں ایک بندہ شاید وہ عرفان قادر ٹوٹا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا نو مہی کے بھی نوے پچانوے فیصل لوگ رہا ہو گئے دنیا بھر میں قوم متحدہ برطانیہ امریکہ نے بجائے ڈالر دینے کی قراردادیں پیش کر دیں عرب دنیا نے دھیلا بھی نہیں دیا ڈر اور خوف تحریک انصاف پر تھا انہوں نے خود ڈر اور خوف میں سوشل میڈیا بند کر دیا فائر وال بھی لیا ہے وہ بھی نہیں چلی جو ظلم اور قیامت تحریک انصاف پر ڈھانا چاہتے تو وہ ان کی اپنے اوپر ٹوٹ گی کیونکہ قوم نے ایک ہی کام کیا اب تک وہ کیا صبر کیا خموش مضائمت کی ذرا اندازہ کہنے کیا صبر اور خموش مضائمت کا یہ انجام نکلا کہ یہ بدنام بھی ہو گئے سیاست و عدالت و خارجہ پالیسی و ہر کام میں جس میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تو بھائی برما دی اپنا انہوں نے کام سیٹ کیا یوکرین میں ہتھیار بیچ کے اپنے کاروبار چلانے کے لیے ذراعت میں ہاتھ ڈال دیا ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیٹھ سو عرب تو پہلے بھی انہیں ملتا ہی تھا زمینوں پہ ڈیٹھ سو عرب ان کے بڑوں کو ملتا ہے جو ریٹائر اب ٹیکسز بھی ماف کرا دیا پراپٹی بیچنے خریدنے پہ تنخواہوں میں پینشن میں اضافہ کرا دی اپنے دلیے سے لے کر سیمٹ تک کے کاروبار کو انہوں نے اس طرح بنا لیا کہ اس میں سے ان کا کاروبار چلتا رہے لوگ ان کے نیچے خوش رہیں اور یہاں کبھی ان کو وزیر خارجہ کو ادھر بھیج دیا کبھی وزیراعظم کو بھیج دیا کشکول ہاتھ میں ڈال کے مانگو مانگو سارے مزاقی پوری دنیا میں بنتا جا رہا ہے کوشش صرف کسی طرح زیادہ زیادہ وقت گزار سکے اور آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے آئی ایم ایف وقت کہا ہے کہ الٹی چھوڑی کر کے کھال ہو تو آرہ تو وہ بھی تیار اب ان کے اپنے سیمٹ کے کاروبار کو دلیے کے کاروبار کو پراپٹی کے کاروبار کو اسے کہا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس میں لاؤ انہوں نے کہا نہیں ہم ٹیکس کٹھا کر لیں گے آپ اس کی فکر نہ کریں اب دیکھیں نا دنیا میں تو سسٹم یہ سب سے زیادہ کمائے اسے ٹیکس پہ لائے انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے نہیں ہم ٹیکس وصول کر کے دکھائیں گے اور چونسٹھ فیصد پچھلے سال سے زیادہ اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ چاہے عوام کو گنے کی مشین میں سے گزاریں یا کیمے کی مشین میں سے ان کی ہڈیوں کا گودہ بھی ہمیں جمع کروانا ہم دکھائیں گے سرمایہ کاری ہو یا نہ ہو ٹیکس ہم آپ کو کر کے تو ہو سکتا ہے اب اس پہ آئی ایم ایف ان کی کوئی تھوڑی بہت ماند اور دوسرا ڈراتے بھی یہ ساتھ انہیں کہ نہ مانے تو پھر اتھیار جا رہے ہیں بیچنے ہم جا رہے ہیں قرض دینے کے نہیں تو وہ آئی ایم ایف پریشان ہو جاتا ہے کہ کریں کہ آپ یہ نہ ہو باقی سچ میں بیجنے گے انارکی پھیل جائے دنیا کا مند تباہ ہو دے دو ان کو پیسے چلنے دو کام تھوڑا بہت لیکن ترقی نہیں ہو سکتی ان اتھیاروں سے بیچنے کے ڈر سے وہ تھوڑے بہت جو پیسے دیں گے وہ ایک ادھا سال ہی اس طرح گزارنے کی کوشش ہوگی اور کوشش صرف ایک سال گزارنے کی اتضاد حسن نے جو کھل بات کی نہیں کہ ایک سال گزارنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشنگ تمشن کا ریکارڈ ختم ہو جا پھر یہ حکومت پر قبضہ کریں لیکن عوام کا کیا کریں گے ہر قسم کی لانچنگ ان کے ناکام شاید افریدی لانچ کیا وہ نہ کام جتنے لانچ کیا آپ دیکھ لیں ساری کی ساری چیز اب نیام مہرہ ہر دفعہ چھوڑ کے عوام کو بس عوام تو ماننے کو تیار نہیں ابھی دیکھیں جعوید میاداد صاحب کو میڈل شیڈل لگا کے تیار کیا جا رہا ہے آو جی آپ میدان میں اللہ نے بچائے ہمارے بڑے رہنے مطلب ایک اچھے کھلالی ہے ان کا بڑا نام ہے اور میرے خلال میں تو ان کی ملک کے لئے خدمات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکل جائے پاکستان سے یقین کرنا جاوید میاداد ہو گیا جتنے بڑے لوگ جن کو بھی تمخال لگے وہ بچ جائے بس اس تمخال لگنے کی بات ہے وہ شاید افریدی بلا حال ہو جاتا ہے چاہے وہ بھی اب فریدہ کیا نام ہے خریدہ فریدہ جو بھی ہیں وہ جرنلسٹ ہو گئی بہت سار اس طرح تمخوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو پیٹ ٹک ٹکرز کی انجام کو دیکھ لیں جتنے لانچ خان کے خلاف ہوئے آج وہ خود ویڈیوز بنا کے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں اپنا کانٹنٹ بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور جو پنجاب حکومت سے پیسے لیے وہ بھی واپس کر رہے ہیں اس کے باوجود لوگ اب انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں دنوں میں ان کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ ہی تو سب کچھ ہے آپ عوام کے مخالب بات کریں جا کے دیکھیں ان کے چینلز پیجز ٹک ٹک کاؤنٹس کیا حال ہو گئے انگار تو یہ بہت بڑا سبق ہے ان تمام مہروں کے لیے کہ بچ جائیں خان کے خلاف بغض عمران سے نکلے پاکستان کا سوچیں انشاءاللہ اگلے وی لوگ تک کے لیے مجھے اجازت نے اس میں کچھ اور مزید خبریں ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ